آپ اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت نہیں کر سکتے اللہ میرا حق بنتا ہے اس کا اطراف کر لیں کہ میرا اللہ حق نہیں بنتا اب کس مو سے مانگنے آئے مجھ سے کہ اگر تیرا حق بھی نہیں بنتا یا اللہ میں گناہگار بھی ہوں اب دنیا کے اندر نا یہ چیزیں مائنس ہو رہی ہیں آپ کسی سے مانگنے جائیں ریکویسٹ لے کہ آپ بولیں میری چھٹیاں بھی ہیں چھٹیاں بھی میری زیادہ ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ میری سیلری بڑھا دیں اور میں آپ کو منانے آیا ہوں تو وہ بات ہی نہیں کرے گا آپ سے اب ہم اللہ تعالیٰ کو کیاس نہیں کر سکتے مخلوق پہ وہ اللہ ہے لئیسا کمثلی شئی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ جیسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کی شان ہی نہیں ہے اتنی آپ کیا کریں آپ یہی چیز کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے انہیں اللہ تعالیٰ میں نہ حقتار بھی نہیں ہوں اس کا اور میں گناہگار بھی بہت ہوں میں اطراف کرتا ہوں میں کمزور ہوں اللہ لیکن تو مجھے اگر عطا کرے گا میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اتنا بامقصد بنائے کہ اس کا مال بامقصد ہو جائے کہ اللہ اگر تو مجھے عطا کرے گا تو میں نے خرچ کہاں کرنا ہے اللہ تیرے دین کی کام پر کرنا ہے اللہ تم مجھے دے گا میں نے حلال چیزوں پر خرچ کرنا ہے میں نے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے میں نے اولاد کی تربیت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کے مسارف پتہ ہیں پتہ ہے کہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ کے آگے حاجتیں پیش کریں یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ میرے کیا مسئلے مسائل ہیں کیا چیزیں ہیں اور میں گناہگاروں میں استحقاق نہیں رکھتا ہے اس کا تو پھر کیوں مانگنے آئے یا اللہ کیونکہ تُو قریم ہے تُو رحمان میں تو آج آئے ہی اس کے پاس ہوں کہ جو منان ہے عطا کر کے جتوانے والا ہے تجھے پسند ہی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اس کو رکھیں گے سمجھیں خالی بولیں نہیں اس کو سمجھیں اور مانیں اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ دے گا